کیا ایک ری باؤنڈ کا کیس بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے گف نفٹی معمولی سی بڑت دکھا رہا ہے زیادہ بڑی بڑت نہیں ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں آپ نے دو تین پوائنٹ ایک دم سے سٹیک سے بھولے اور میں آپ کو اسی پہ ہی اسی ترچ پہ ہی شروع کر رہا ہوں آپ نے ابھی پوائنٹ بولا کہ 21.400 کو توڑ نہیں رہا تھا اس کو بار بار روک رہا تھا کل اگر آپ وی ویمپ چیک کریں گے ہم نے آپ کو نا وی ویمپ بتانا بھی شروع کیا ابھی پھر میں بتاؤں گا آپ کو تو جو وی ویمپ ہے جس کو ہم وولیوم ویٹڈ ایوریج پرائز کہتے ہیں بہت امپورٹن ٹیکنیکلز میں نیا انڈیکیٹر بنائی ہے تو اس کا نا ہے لیولز بھی 468 ہی ہے اور اگر آپ لو چیک کریں گے نا تو وہ 468 کی آس پاس ہی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو پوائنٹ یہ تھا جہا آپ کے کوشن کا کہ وہاں پہ آکے رک رہا ہے اور رک اس لے رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک سپورٹ ہے نیر بائی کی یہ تو پہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ ری باؤنڈ پہ ہم کو ٹرسٹ کرنا چاہیے دیکھیں کل بھی نا ہم نے آپ کے سامنے یہی بات رکھی تھی کہ بزار اپنی گھراوٹ کو تو رک سکتا ہے کیا ری باؤنڈ فاسٹ آئے گا اس کو لے کے تھوڑا ڈاؤٹ ہے میں اپنی بات کے اندر آپ کو ڈیریویٹیوز اور ڈومیسٹک دونوں کا کمبنیشن ایک ساتھ ہی کر دوں گا تاکہ آپ کو الگ سے نہیں پوچھنا پڑے گا آپ ابھی نیچے سکرین پہ دیکھتے ہیں ہم نے لکھا ہے انوائنڈنگ کا پریشر ہے لیکن اس کے جسٹ اوپر پرسنٹیز دیکھئے تو آپ کو ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے گراوٹ کتنی ایک سو دس پوائنٹ کی ہے چار سو باسٹھ پہ بند ہوئے چار سو باسٹھ اٹھ سٹھ کا ہی وی ویمپ لیول ہے ٹھیک ہے اب آپ اس چیز کو تھوڑا آنکلن لگائیے کہ بازار کے اندر پول بیک نہیں آرہا پول بیک نہیں آئے گا ابھی اس کی تھوڑے چانسز اس لئے ہیں کیونکہ ریلائنس کے بھی نمبر بھی نہیں آئے ہیں دیکھیں آپ کو جو ڈیمیج ہوا تھا وہ ہوا تھا ایچ ڈی ایف سی سے اس ڈیمیج کو پروپیل کیا ویکلی ایکسپاریز نے نفٹی نے پھر کل بینگ نفٹی کی ویکلی ایکسپاری نے تو ان دونوں نے کیا کیا کہ آپ کو بہت زور سے پروپیل کیا یعنی کہ اور تیج گرہ وٹ دکھائی ایک اور چیز ان سبھی کے بیچ میں ایف آئیز بھی اپنا ہاتھ کھیچ رہے ہیں یہ ایسے گرہ وٹ نہیں آسکتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایچ ڈی ایف سی بینگ نے پہلی بار ایسے خراب نمبر دکھائے ہیں کیا آپ پہلی بار امید کے ساتھ جا رہے ہو کی ریلائنس اچھے نمبر دکھائے گا یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے لیکن اس بار اور پچھلی بار میں فرق صرف یہ ہے اس بار ہم آلڑی ایسے نوچ پہ آکے کھڑے ہوئے تھے جہاں پر پانے کم اور کھونا زیادہ تھا اس لئے فیل تھوڑا ہم کو زیادہ ہو رہا ہے اور یہ پہلا پہلا جھٹکا لگا ہے اس لئے فیل زیادہ ہو رہا ہے دو چار دن آپ یہی رہیں گے تو آپ بھی آدھی ہو جائیں گے اس چیز کے یہ ہیومن بیہیوئر ہے یہ ڈاٹاز یہ ہٹکے میں ہیومن مارکٹ کا بیہیوئر آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جو ٹریڈرز ہیں میں ان کی فیلنگ کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں دوسرا پوائنٹ یہ ہے اب آپ جرح واپس سے نفٹی اور بینک نفٹی کا ہی ڈاٹا چلائیے گا نفٹی کے اندر ابھی ایک سپورٹ بن رہا ہے وہ سپورٹ کتنا پکا ہے وہ آج کے دن یا ریلائنس پہ کافیت تک داروں مدار ہے دیکھیں مارکٹ کے اندر بارود بہت سٹرونگ ہے ابھی بھی ہے آپ یہ مت کہیے کہ اس سمجھ چار سو پانسو پائنٹ ٹوٹ گیا تو بزار اور ٹوٹ نہیں سکتا ہنڈر پرسنٹ ٹوٹ سکتا ہے بزار کے پاس اوپن انٹرسٹ بلڈ اپ اتنا کھڑا ہے کہ وہ اگر تین ہزار تین ہزار تیس ہزار معاف کیجے کونٹرائٹ کو اگر بیچنے پہ آ جائے نا تو ساڑھے تین سو سے چار سو پر نفٹی توڑ سکتا ہے تو اس لیے فیلحال ابھی تھوڑا رکنا چاہیے ریلائنس کے نمبر کو ویٹ کرنا چاہیے میں اتنا تو نہیں کہتا کہ ایچ ڈی ایف سی کا ڈیمیج ریلائنس پورا کر سکتا ہے لیکن اگر اس کے نمبر ٹھیک آگے نا تو ایک کنوکشن کا کام کر سکتا ہے اور ایک چھوٹی سی پول بیک ریلی بنا سکتا ہے یہ ریلی کیا ہوگی ایک بر جرح لیول واپس سے دکھائیں سپورٹ ریزسٹنس کے نفٹی کے اندر اکیس آٹھ سو کے ہوں گے اکیس آٹھ سو تک کہ ایک پول بیک ریلی آ سکتی ہے میرے ورڈ کو دھیان دیجئے گا ایک پول بیک ریلی آ سکتی ہے میں نے یہ نہیں بولا کہ گروہ تھا جائے گی اور بہت ایک دم سے تاور توڑا ہم چلنے لگ جائیں گے فیلال اکیس آٹھ سو تک کہ ایک پول بیک ریلی آ سکتی ہے اب آئیے جرح بینک نفٹی کے ڈاٹا پہ اس کا بھی سپورٹ اور ریزسٹنس رکھ دیجئے خالی سکرین پر آپ وہاں پہ دیکھیں گے آپ کو بار 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 کل گوتم شاہ بھی بتا کے گے کہ پینتالیزار پانسو کا ایک سپورٹ ایریا ہے کل ہم نے پینتالیزار پانسو کو بریک نہیں کیا ہم نے بھی آپ کے لئے سپورٹ ایریا پنتالیزار پانسو اور چارسو کو برائے گے مال لو جو کوئی چھوٹا بٹا چھٹکا لگ بھی جاتا ہے تو سو پوائنٹس آپ کٹنا جائے ٹھیک اوپر آتے سمجھنا پھر سے آپ کو ریزسٹنس ملے گا وہ چھالیزار دو سو کا آپ کے ملے گا یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ ہنس پروفڈ لیول ہے اس کو بھی ڈسکشن کرنے کا سمجھ نہیں ہے لیکن آپ مال لیجئے کہ ہم ایک پول بیک ریلی میں آئیں گے اور پول بیک کی ریلی ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے اور اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی ہے ایک بار لیولز ہم کمپلیٹ کر لیں پھرکی پھر دیکھیں گے اس سب کے پیچھے میرے کو ایف آئیس کا جو ہاتھ کھیچنا ہے یہی بڑی وجہ بن رہی ہے اب میں آ جاتا ہوں جرے ایف آئیس کے نمبر پر جرے سکرین پر دکھائیے آپ کو کیش اور آپشنز دونوں کے اندر انہوں نے مال بیچا ہے اس کا مطلب مارکٹ کے اندر ریزیسٹنس پکے ہو رہے ہیں یہ بات ہم نے آپ کو اپنے ایکسپیرینس اور اس ڈاٹا کے انیلیسیس سے کئی بار بتایا ہوا ہے دوسری امپورٹنٹ بات تیرہاں شیئر ابھی بھی ایف انڈو بین کے اندر ہیں ایک اور چیز اچھا میرے سے میں بھول گیا ہو مس نہ ہو جائے پٹ کال ریشو آپ کو کئی لوگوں کیسا لگ رہا ہو بزار سستہ ہو گیا سستہ ہونے کی ڈیفنیشن اگر آپ لیولز کے ساتھ سے میرے سے پوچھیں گے تو پی سی آر کم سے کم 0.5 ہونا چاہیے اور نفٹی کا اور بینک نفٹی کا دونوں کا پی سی آر 0.75 کی اوپر ہے اب یہاں پر سکرین پر دیکھ پا رہا ہے 67 اس کا ہے اور 96 اس کا ہے یہ پچاس پچاس ہونا چاہیے اور آج آپ کے پاس گیپ بھی نہیں مل رہا بس میں اتنا ہی ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ فرائیڈے کا دن ریلائنس کے اچھے نتیجوں کی طرف ہم موو کرتے ہوئے پول بیک آنا چاہیے آ سکتا بھی ہے لیکن وہ پول بیک کمزور پول بیک ہوگا اور میرے کو لگتا ہے یہ پول بیک کمزور ہی کا مطلب 21-800 سے پر کسی بھی لیولز پر ابھی نہیں جا پائیں گے یہ تو آپ پکا کر لیجئے گا ٹھیک تو یہ موٹا موٹی آنکھلن ہے جو ہمیں نے آپ کے سامنے ڈیریویٹیو کا اور ڈیویسٹک کا دونوں کا کلپ کر دیا ہے آل موست ٹھیک ہے چلیے تو یہ تو رہا انڈیکس پر ویو لیکن ڈیمپی آج سٹاکس ہیں آپ کے ریڈار پر نہیں کل بھی ہم نے آپ کو سٹاکس کے لیے کیا تھا کہ سٹاکس ابھی آپ نہ رکھیں آپ صرف انڈائیسز کو رکھیں اور میں پھر سے بتاؤں ابھی آپ نہ انڈائیسز سے ہی پلے کیجئے سٹاکس کا بھی نہ مومنٹ نہیں آرہا ایک چیز میں نے جو کل آپ کے سامنے رکھی تھی میں پھر سے دکھا دیتا ہوں اسی چارٹ کو ایک بڑے جارہا آپ میری سکرین دکھائیں گے تو کل ہم نے اس والے لیول کی آپ سے بات کی تھی آپ کو دھیان ہوگا اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نیچے پھر پچاس دن کا ایوریس سپورٹ ہے اور آپ جب بھی ڈپ لیں گے تو ہو سکتا آپ کو ایک اچھی انٹری مل جائے آپ دیکھئے کل جو انٹرادے لو بنا ہے اس کے اوپر ہم نے آکے کلوز کیا ہے ایک بار اس لائن کے اوپر آ جائیں گے تو ایک جو گیپ بن رہا ہے اس کو فل کرنے کے لئے واپس اٹیمٹ لے سکتی ہیں اس لئے آپ کے پاس ریسک ریوارڈ اچھا ہے آپ نفٹی کے ساتھ ہی ٹریڈ کیجئے یہی گوتم شاہب کو بتا کے گئے ہیں یہی وہ لیول ہے جو گوتم شاہب نے سپورٹ کے لئے آپ کو بتایا تھا اکیس زار کو جو ہم نے اورڈی پہلے بھی مارک کر کے رکھا ہوا ہے آپ کے لئے تو آپ کو کبھی بھی ڈپ ملتا ہے ٹل اکیس زار تک ابھی آپ اپرچنیٹی کو کھوئے نہیں ایسا نہیں ہے کہ بردار کے اندر سب کچھ ہی خراب ہو گیا تو اکیس زار تک آپ اپرچنیٹی کو کھوئے نہیں لیکن کوشش کریں کہ اکیس پانسو سے اکیس آٹھ سو کے بیچ میں اگر آپ کو پروفٹ مل جائے بک دا پروفٹ لیو دا مارکٹ بیٹ جائیے موقع پھر ملیں گے پھر اندر آئیے گا اس طرح سے آپ کو ٹریڈ کرنا ہے سٹاکس کو تھوڑا اپنے ویتش سلاکروں سے پوچھ کے یا پھر ارننگ کے پوائنٹ ویو سے ہی آپ چیک کر کے لیجے گا ہم نے وہ سارا جدہ انیلیسیز اس کے بارے میں کیا نہیں ہے ٹھیک ہے ڈمپی نو پروبلم ہمارے ساتھ آج ایکسپورٹس کا پینل ہوگا ان سے سمجھ لیں گے کہ ٹریڈ سٹراتیجی وہ کیا بنا رہے ہیں پینل پر ہم ایسا سنتوش مینہ ہے اکشے بھاگواد بھی ہم سے جڑیں گے آئیے ان سے بات کرتے ہیں مورننگ سنتوش سنتوش کلیرلی نفٹی پر بھی ایک شورٹ بلٹ اپ کا ٹرینڈ ہے بائنگ نفٹی پر بھی لونگ انوائنڈنگ ہے لیکن تھوڑے سی گلوبل کی جو سپورٹیو دکھ رہے ہیں اور ابھی گفت نفٹی تھوڑی سی بڑت دکھا رہے ہیں کیا سٹانس آپ لے رہے ہیں اس وقت انڈیکس پر yes پینکا first of all good morning and good morning everyone so market میں ہم نے ایک healthy correction دیکھا ہے پچھلے 3 دن میں ایک market نے کریکیا کل لیکن آپ مورنگ میں ایک چیز notice کرو تو ایک panic bottom ضرور not exact bottom but temporary bottom کی کل sign ملے جو مورنگ میں mid cap اور small cap میں ایک panic تھا stock جب بھی first hour میں ایک panic آ جاتا ہے تو ایک near term یا short term bottom بن جاتا وہاں سے small bounce back ہم امید کر سکتے تو کل کے جو lows سیکرو سینٹ level کی طرح کام کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آج global کیس supportive temporary bounce back کے امید ہم کر سکتے نفٹی میں ایک bounce back 20 day moon garage تک آتا ہے جو جو 200 day moon garage جس کاری چمار 600 کے آس پاس آتا تو 3500 سے چمار 600 کا جو area ہے وہ ایک strong demand zone کی طرح کام کرے گا آج ایک sgfc bank کو لے کچھ positive developments like over the night report آئی اس کو لے آج ایک bounce back play کر بہت aggressive نہیں جانا چاہیے جب تک market clearly evidence نہیں دیتا کہ reversal آرہ ہے کیونکہ فرائیڈ دی نورمال important closing آج important رہے گی آج days high آج 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 لیے آپ recovery کر سکتے ہو 21 650 target لگا گیا stop loss لے اگر اپنیگ ہو بہت اچھا ہے بہت 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 سکتے بہت بہت نتیجہ آئے تو شاید ایک impact دیکھنے ملے گا پر ایک چیز 39 سکتے اندر pullback تو آ سکتا لیکن world کا دھیان رکھ پل back آکے رکھ بھی ہے اور ایک جگہ پر آکے ویگ بھی ہو جاتا ہے فیلال آپ سر کے دونوں لیولز دیکھ پا رہے ہوگے سر نے 21 800 کے اوپر تارگیٹ نہیں دیگا بھی آپ کو دوسرا پوائنٹ ہے بینگ نفٹی بھی سر چھالیس چار سو بتا رہے چھالیس پانس سو بھی تھوڑے دن پہلے ہم نے بھی آپ کو نوٹس کر ہے کہ یہاں پہ پہ رکھ سبت ملچندہ نے بھی جوڑ جائیں گے اکش گوڈ ماننگ سر آپ ہم نے ٹریڈ بتائیے میرے کو آپ کے سوڈے کون سے آج کے جی تو دونوں بائی کی طرف میں چناؤ کیا ہے اور جس طرح سے کل فارمک شیطر میں اچھی بائنگ دیکھی ہم مان چل رہے کی ممنٹم کنٹینو ہوگا تو پہلا چوئس ہے جو سٹوک ہے وہ ہے سپلا سپلا نے اچھا بریک آؤٹ پیش کیا تھا کچھ ٹریڈنگ سیشن پہلے ری ٹیسٹ کرا وہ سپورٹ وہاں سے واپس اچھا کل ریباون دیکھنے کو ملا ڈیریویٹوز میں لانگ ایڈیشن سپلا بائی کر چلے فور ٹارگیٹ آف ٹھرٹین سکسٹی ٹو ایک ٹرٹین سیویٹی بھی بن سکتا ہے کی پہ سٹوپ لوس آف وان ٹو نائن سیویٹ اور دوسرا ٹریڈ میرا ہے آٹو شکتر سی ٹھٹا موٹرز ٹھٹا موٹرز کل ٹی ٹریڈ میک اچھا ٹریڈ ٹریڈ ٹھٹا موٹرز ٹھیک ہے آر رائٹ یہ تو اکشب آگوات کے ٹریڈ سنتوش میرا کے ٹریڈ سمجھ لیتے ہیں آج سنتوش اینڈیکس پہ تو آپ نے بیو بتایا سپیسیوک ٹریڈ کئے ہیں میرے بھی دونوں کال دونوں بائنگ سائیٹ کے ایک چیز نوریس کر رہے کہ پی سو بینک میں سرین بنی ہی سپیسی جو سمال اور میٹ کے پی سو بینک سے مجھے بینک آگ رہا ہے تو مارکیٹ کی ویکنیس میں اس میں کہیں بھی چھوٹا بھی ڈیپ آتا ہے تو لوگ لیول سے بینک دیکھنے کو ملتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس مومنٹم کو پلے کرنا چاہیے ون فورٹی کا ٹارگیٹ نظر آتا ہے ون ٹھٹی ٹھٹی فیوچر میں اور کال رائٹر نظر آ رہے تو سکتا ہے کہ آج مارکیٹ کی شورٹ کوری آتی تو یہ لیڈ کرتے ہو نظر ہے یا 195 کا ٹارگیٹ رہے گا 185 کا سٹاپ لوس رہے گا ٹھیک ہے آپ کو دونوں ایکسپرٹ سے ٹریڈنگ کال سے دی ہیں آپ نے ٹریڈنگ کال سے صرف آنکھ لگا لی چھے بزار کے اندر ہم نے لوس ٹیسٹ کی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جہاں پہ سب ایکسپرٹ ابھی بھی بھی بھائی کی کال دے رہے لیکن اس میں سے کوئی بھائی 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 طریقے سے اپنے آپ کو سٹن تک آئیوش میتویز بچ مرسا جوڑ گئے بیک ٹو بیک ان سے بھی ٹریڈنگ کال پتا کر لیتے ہیں آئیوش بہت شکریہ فرس ٹھول سمجھ دینے کے لیے آپ کی آج کی ٹریڈنگ کال سر گوڑ مارنگ 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 میرے یہاں سے دو بائی کال ہوں گے بھائی کال مرے ٹرہ کمی کسی بات کرے ٹرہ چاڑ چکا ہے ٹرہ کسی ٹرہ ہی رہی ہے اگر اپنے ٹرہ بریک آٹ دیا ہے ٹرہ کمی کسی کسی ٹرہ کمی کسی ٹرہ بی کنی بی ایجیل ایجیل پر آپ آپ کا چار سو پیسٹ گیس اور اینجی کاؤنٹرز اٹلیس سپیشلی جو گیس کاؤنٹرز ہے سیڈی گیس کاؤنٹرز ہے گیل پر بھی آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی ایرپورٹ بھی آئی تھی بولش رپورٹ تو یہ ایک ٹارگٹ رہے گا جو فو سکسٹی فائی کا آئی جیل پر آئیوش آئے کر رہے ہیں دوسری کال بھی ان کی جو ہے وہ لے کر آتے ہیں ساری آلماس بائی کالز ہی ہیں تو بازار میں ایک باؤنس بیگ بھی ہمارے ایکسپورٹ کو دیکھ رہا ہے ٹارہ کمیونکیشن نمبرز کال آئے تھے اور اس کے بعد اب اب یہاں پر فالو بائی بھی ان کو دیکھتے ہے اٹھارہ سو ستر تک کا ٹاغٹ ٹارہ کمیونکیشن پر دیکھتا ہے ٹھیک ہے چلے سمیت مول چندانی بھی ہے پینل پر آئیو ان سے بھی بات کرتے ہیں سمیت مورننگ آپ کے ٹریڈز کیا ہیں کیا آپ بھی بائی سائیڈ نہیں ہے سارے ایکسپورٹ کے ہاں پہ ہمارا بھی ایک بائی اوپرچونیٹی ہی رہے گا دیکھیں کل جب فرسٹ آور آف مارکٹ میں فال آیا تھا اس کے بعد جو ریباؤن کا ٹرائے کیا تو کافی سارے مٹ کپ اور سمال کپ سٹاک جن میں ابھی بھی مومنٹم باقی ہے سٹرینڈ باقی ہے تو وہاں پہ ہمیں بائی اوپرچونیٹی دیکھی تھی تو دو بائی کال رہیں گے فرسٹ ویل بی دا فینکس ملز لازٹ ویک ہی ہم نے یہ سٹاک کو ڈسکس کیا تھا on the friday itself تو جو initial targets یہ تھے وہ اچھی ہوئے تھے لیکن آپ دیکھئے تین دن سے آپ دیکھیں جو بھی dip آرہا ہے وہاں پہ buying بن رہا ہے تو ایک بھی negative candle کا formation نہیں ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی آپ buy کر سکتے ہیں current market price is 2488 ہمیں لگ رہا ہے کہ upside کا momentum new high کی طرف جائے گا 2770 and 2890 these will be the two targets with the stop loss of 2350 دوسرا stock رہے گا star health دیکھیں star health میں کافی اچھا breakdown آیا ہوا تھا لیکن اب 50 day moving average کو کافی اچھا support دیا ہے پہلے 8 سے 10 session سے ایک ہی جگہ سے bounce کر رہا ہے that is the level top 550 تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا stop loss لگائیے 540 کا اور approach کیجئے 612 and 640 کے لیے ٹھیک ہے ڈن سر star health آپ کا اچھا share لگ رہا ہے مرکو اور کل اچھا close بھی ہوا ہے کریں 2% اوپر اور آج بھی چلنے capacity رکھتا ہے 612 کا ایک stop loss آپ دے رہے ہیں 640 ایک دوسرا مفکہ یہ target دے رہے ہیں اور 640 کا آپ کو دوسرا target ہے ٹھیک ہے سر سب کے trade ہو گئے مار پر چار experts 8 trade اور 8 ہو کے 8 ہو آپ کو اچھے trade ملے ہیں اور امید کرتے ہیں ان trade کا اچھا benefit آپ آج اٹھا پائیں گے آگے بڑے کر لیتا ہے ہمارے اگر آپ دیکھیں اکشے اور جس طرح کے ان کے نمبرز آیاں اور یہ one time slippage ہے حالاکہ provisioning ضرور بڑے یہ جو slippage ہے یہ ایک ضرور matter ہے جو اس کو بازار watch کرنا چاہے گا لیکن management نے اپنی commentary میں clear کیا ہے کہ یہ جو slippage ہے یہ one time ہے اور انفاکٹ انہوں نے رسک ویٹ پر اس کی بھی بات کی ہے تو gross slippage جو کہ 1700 کروڑ 500 کروڑ لگ بگ بڑی ہیں اس پر کیا stock react کر سکتا ہے یا پھر ایک forward lining دیکھے گا کہ یہ one time slippage ہے انٹیسن bank آج perform کیسے کر سکتا ہے اکشے ایک بار چیک کر کے بتائیں charts پلیز اگر آپ options کا data positioning دیکھے ahead of the results yesterday 1600 کے put پہ بہت strong open interest کا edition تھا clearly اس کا مطلب نکل رہا تھا کہ put writer جو ہے add the money کے put میں hold کر رہا تھا ان کے writing bets اور اگر آپ oral chart structure بھی دیکھیں تو long editions at derivatives میں chart structure strong ہے بس گئے 2-3 دن میں تھوڑی سی ایک نرمی دیکھنے کو ملیتی prices میں تو میرا ماننا ہے کی reaction mostly positive ہونا چاہیے on the market opening آپ کا stop loss بنے گا 1575 تو جب تک 1575 hold کر رہا ہے opening میں آپ کا view positive ہے upside میں آپ 1680 سے 1720 یہ آپ کے target area بن سکتے ہیں تو میں ایک recovery یا positive movement کی expect کر رہا ہوں indecent bank میں on market opening آپ ایک recovery positive site پر آپ indecent bank کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ data کل کا تھا of course آج آپ دیکھنا ہوگا کیسے react ہوگا کل سناریو بہت الگ تھے اور آج آپ کو وہ سناریو نہیں دیکھ رہا at least اس طرح کی weakness نہیں دیکھ رہی ہے اور numbers پر reaction تو indecent bank کا ہو گئے لیکن دوسرے جو stocks ہیں پونہ مالا فنکور پہ بھی بہت زبدس numbers present کی ہے سنتوش in fact disbursement of wine-wide basis پہ دیکھیں 57% Q on Q basis پہ بھی لگ بگ 8% بڑی ہے اور AUM جس طرح سے company guide کرتی آئی ہے اسی trajectory میں دیکھ بھی رہی ہے پونہ والا کے فنکور پہ لیکن problem یہ ہے صرف یہ ایک range میں بہت سمیہ سے پھسا ہوا ہے کیا یہ اچھے numbers اس کی range کو اوپر کی طرف لے جانے میں خائمیاب کر پائیں گے stock پر ایک بار chart check کا بتائیں یہ spring کا chart structure اچھا ہے کل ایک dip بھی آیا تھا تو پریون 20 دیم exponential mohing garage کے اس پاس سے اس نے bounce back لیا لگ رائے کہ یہاں سے تیجی اور بن سکتی ہے 503 504 کے اس پاس ایک resistance رہے گا جو پرانا swing high تھا 504 cross کرتا ہے تو شاید ہم کو 520 520 تک کی upside دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کوئی خریدہ بھی کرتا ہے تو کل کا جو low ہے اس کے لئے well defined stop loss رہے گا جو قریبے 465 کے اس پاس کا اوپر میں 525 کا target رہے گا ٹھیک ہے done اکشی آپ نے آج ایک call دی ہے سپلا ساتھ میں نے ایک لیوپین پر بھی خبر آئی ہے اور کل مسٹر اروڑا اروڑا نے ہم کو ایک لیوپین کا trade بھی دیا تھا options کا trade اس پر آج خبر بھی آئی ہے آپ کا سپلا بھی دیا ہوا ہے سپلا تو سپلا تو سمجھ میں آگیا آپ کا target stop loss بھی لکھا ہوا ہے سکرین پر آگیا تیرہ باسٹ کا لیوپین جرہا چیک کر کے بتائیں گے خبر بھی چلا دیجئے لیوپین کو ایک دوا کا approval ملا یوریک ایسیڈ کی وہ دوا ہے کم کرتی ہے اس کو بلڈ سے وہ اور کل کی closing بھی اچھی ہے سر ایک بار جرہا لیوپین چیک کیجئے جی دیمپی جی کل closing show پر میرا بھی recommendation جو over trade تھا وہ لیوپین کا ہی تھا تو لیوپین میں chart structure تو بہت strong ہے ایک 7 to 8 days کا short consolidation phase کے بعد ایک breakout کے کوشش میں ہے کل اچھے volumes کے ساتھ strong positive close دیکھنے کو ملا ہے تو میرا ماننا ہے شاید gap up ہو جس نے اس کا اپنے ذکر کیا ہے اور consolidation کا breakout کا مطلب ہے کہ آپ کو 1475 یا 1480 یہ target area آج day trading میں بن سکتا ہے تو support ابھی 1425 کا بنے گا on opening 1415 1415 یا آپ کا stop loss رہے گا اور 1475 یہ آپ target کے لیے آپ آج intraday میں trading position بنا سکتے سے چیز ہیں اور 535 کی طول اور 545 کی طور